سلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کنٹرول آف ڈیوارپمنٹ کے بارے میں تو یہاں پر اس ٹاپک میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایدر ڈیوارپمنٹ پینامینا ایدر بائی نیوکلیس اور ایدر کنٹرول بائی سائٹو پلاسم تو یہاں پر سب سے پہلے بات نوٹ کر دیں کہ ڈیوارپمنٹ کا پینامینا جو ہے ایدر کنٹرول بائی نیوکلیس ایدر بائی سائٹو پلاسم دیوارپمنٹ جو ہے وہ نیوکلیس کی کنٹرول میں بھی ہوتی ہے اور اس میں سائٹو پلاسم بھی فانکشن کرتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ جو دونوں ہیں جو کی کنٹرول آپ دیوارپمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک میکنیزم کی طرف دیوارپمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اسی میکنیزم کو ہم کہتے ہیں جین اور این جین آف میکنیزم اسی میکنیزم کی طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوت نیوکلیس این سائٹو پلاسم دیوارپمنٹ دیوارپمنٹ کیا مطلب اس کا سیمپل مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی جین ہیں دیکھیں جتنی بھی جین ہیں وہ نیوکلیس میں پریزن ہوتے ہیں سائٹو پلاسم جسٹ اس جین کو اس کی نیٹ کے مطابق آر کرتا ہے یا آف کرتا ہے تو جو یہ آر اور آف کا بنا ملا ہے جس میں جین آف ہوتے ہیں یا آر ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی سائٹو پلاسم انوال ہوتا ہے کس طرح پور اگزامپل یہاں پر آپ سل لے لیں یہ جو سل ہے یہاں پر پور اگزامپل یہ سٹومک میں پریزنٹ ہے دیکھیں اور ایک دوسرا سل لے لیں پور اگزامپل دیار پریزنٹ این فنگر دیکھیں تو یہاں پر یہ جو سل ہے یہ سٹومک میں انزائم سیکریٹ کرتا ہے تو سٹومک میں انزائم کی ضرورت ہوتے ہیں تو ضرورت کے مطابق یہ سل جو ہیں جو کہ سٹومک میں پریزنٹ ہے یہ انزائم سیکریٹ کریں گے آپ یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں دوسرا سل لے لیں جو دوسرا سل ہے فنگر یہ پر اگزامپل فنگر میں پریزنٹ ہے اور یہ کیراتین پروٹین سیکریٹ کرتے ہیں کیراتین پروٹین جو کہ نیلز بناتے ہیں ٹھیک ہے آچھا یہاں پر جو سل ہے اس میں اس انزائم کا جین بھی پریزنٹ ہے لیکن یہاں پر ضرورت نہیں ہے فنگر میں اس انزائم کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس سل میں جین آف ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کو آف رکھنے کے لئے ایک بیسیکل فنکشن جو پرفام کرتے ہیں وہ سیٹوپلازم ہوتا ہے سیمللی یہاں پر یہ جو سل ہے جو کی سٹمک میں پریزنٹ ہے اس میں کیراتین پروٹین والے جین بھی پریزنٹ ہے لیکن یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی یہاں پر آف ہے تو اس سل میں جو ہے وہ انزائم کی جین آن ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کیراتین پروٹین کی جین آن ہے تو یہ جو جین آن اور آف کا میکنزم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جین ہیں لیکن ان کو آن اور آف رکھنے کے لئے سیٹوپلازم بیسیک رول کرتا ہے اور یہ سیٹوپلازم جو ہے وہ جین کو آن اور آف کرتا ہے ٹھیک ہے بعض ایسی ڈیولپمنٹ ہیں دی آر کنٹرول بائی نیوکلیس اور بعض اس طرح کی ڈیولپمنٹ دیٹ آر انوال یا جو کی کنٹرول کرتے ہیں سیٹوپلازم ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے رول آپ نیوکلیس رول آپ نیوکلیس یہاں پر نیوکلیس کی کیا رول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے رول آپ نیوکلیس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سیٹوپلازم کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح ڈیولپمنٹ کنٹرول کرتا ہے اچھا تو یہاں پر رول آپ نیوکلیس کو این ڈیوپلازم ڈیولپمنٹ اس کو سمجھنے کے لئے آپ سیمپل یہاں پر ایک ایکسپریمنٹ ہے وہ اس ایکسپریمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں اس سے ہمیں کلیرلی ثابت ہوگا کہ دیولپمنٹ اس کنٹرول بائی دا نیوکلیس ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو ایکسپریمنٹ ہے اس ایکسپریمنٹ ہے یہاں پر ایک یونی سیلولر ایلجی جو ہے سیلولر ایلجی ایکسپریمنٹ کے لئے یہاں پر یونی سیلولر ایلجی لیا گیا ہے جو کی ایسی ٹیبولیر یا جینس سے بلان کرتا ہے یہ ایسی ٹیبولیر یا جینس ہیں یہ ایسی ٹیبولیر یا جینس ہیں یہ ایلجی ہیں ٹیک ہے اندیس ایلجی ہے یونی سیلولر ایلجی اندلیس ایباوٹ ٹو ٹو ٹری انچ لانگ یہ ٹو ٹری انچ لانگ ہوتی ہیں ٹیک ہے اندیر فارنڈ یوجویلی ان یورپین سی وارٹر یہاں پر نہیں ہوتے یورپین سی وارٹر میں پریزنٹ ہوتے ہیں ٹیک ہے یورپین سی وارٹر اچھا اب اسی ایسیٹیبولیریا یہ جو جینرا ہے اس کی پھر ہم نے دو سپیشیز یہاں پر لی ہے اور اسی کو ہم دسکس کریں گے ایسیٹیبولیریا میں ایک جو سپیشیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹیبولیریا میڈیٹیرینیا اور جو دوسرا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹیبولیریا کرینولیٹا ایسیٹیبولیریا میڈیٹیرینیا ہے اس کی جو ہیڈ ہے یہ ریگولر ہے اور جو دوسرا کرینولیٹا ہے اس کی جو ہیڈ ہے وہ ایر ریگولر ہوتی ہے یہ ایر ریگولر ہیڈ ہے اس کی بات نہیں اگر آپ اس کی سٹکچر کو لینے تو اس میں جو ہے ایک بیس ہے دوسرا سٹاک ہے اور تر نمبر اس میں ہیڈ آتا ہے تو یہاں پر اس کی سٹکچر کی طرف آئے اس کی بیس میں یہاں پر پریزنٹ ہے نیوکلیس یہ نیوکلیس ہے اور باپی جو جتنا بھی باری کا جتنا بھی پارٹ ہے وہ سائٹو پلازم پر مشتمل ہوتا ہے تو اچھا اب اس کی جو ایکسپریمنٹ کی گئی تھی کس طرح کی گئی تھی ابھی ایکسپریمنٹ ہے تو یہ ایکسپریمنٹ کس طرح کی گئی تھی تو سیمپل ہے سب سے پہلے اسے ہیڈ ریموو کیے گئی تھی یہاں پر یہ سب سے پہلے آپ ہیڈ ریموو کر لیں تو یہاں پر یہ ہیڈ ریمو ہو گئی دوسری نمبر پر اس میں دوسری نمبر پر کیا گیا تھا تو یہاں پر سٹاک کی ایکسچینج کی گئی تھی سٹاک تھی vibrating سٹاک تھی ہراتھی سو دس سٹاک تھی ہراتھی بھی ہے یہ ہراتھی ہراتھ ہراتھی اب یہاں پر یہ بات سمجھ رہیں کہ یہ جو سٹاک کی کسٹینج ہو گئی تو یہاں پر بسئلی سائٹو پلازم کے کسٹینج ہوگئی Topher یسر یہاں پر یہاں پر یہ وہاں پر یہاں کاری ایک ایکسپریمنٹ میں یہ پروف کرنا تھا کہ ایدھر دس ہیڈ فارم بائی سائٹو پلازم اور فارم بائی نیوکریس تو اس کے لئے یہاں پر سیمپل سٹاک کی ایکسچینج کی گئی کہ یہ جو سائٹو پلازم ہے یہاں پر انپلانٹ کیا گیا یہاں پر یہ اس طرح دیکھیں یہاں پر انپلانٹ کیا گیا یہ سٹاک جو ہے یہاں پر آگئی اور یہ جو بلیک والا سٹاک ہے یہاں پر آگئی ٹھیک ہے اب جب اس کی ری گروت ہو گئی دوبارہ اس کی گروت ہو گئی جب اس کی گروت ہو گئی ٹھیک ہے تو گروت کے بعد کیا ہوا کہ جو ہیٹا میڈیٹی رینا کیا وہ وہی ریگولر آ رہا تھا اور جو ہیٹا کرینولیٹا کا وہ اسی طرح کیا رہا تھا تو چونکہ یہاں پر ہم نے میڈیٹی رہنا والا سائٹو پلازم یہاں پر انپلانٹ کیا اور کرینولیٹا والا سائٹو پلازم یہاں پر انپلانٹ کیا لیکن پھر بھی ہیٹ کی شیپ جو ہے وہ چینج نہیں ہوئی تو سیمپل یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیٹ کی ڈیولپمنٹ ہے دے آر کنٹرول بائی دا سائٹو پلازم دا نیوکلیس دے آر کنٹرول بائی نیوکلیس ناٹ بائی دا سائٹو پلازم تو پھر یہاں پر یہ پروف ہو گیا کہ اسی نیوکلیس سے میسنجر آ رہا ہے جو ہے وہ میسیجز بیجتا ہے ڈو ہیٹ اور ڈیولپمنٹ کرتا ہے ہیٹ کی تو یہاں پر یہ جو نیوکلیس ہے دے آر رسپانسیبل پار دی ڈیولپمنٹ آ پھر ہیٹ دے آر کنٹرول بائی نیوکلیس دے آر کنٹرول بائی دا ڈیولپمنٹ تیکحیم اچھا انہوں پر رول آپ آ پھر ہر اس کے بااد نکس طرح پڑھیں گے اور پڑیں گے رول آپ آ وسائٹو پلازم کی یہ رول آپ آ سائٹو پلازم کو بھی کیس طریق ہے تا یہاں پر یہاں پر ایکسپرührیмент تی that is performed b잠ni انٹین نائنٹی ٹو اور اس نے جو ہے وہ فراغ کی زائیگوٹ دی تھی اور اس پر ایکسپریمنٹلی پروپ کیا تھا دیٹ ایس کنٹرول بائی سیٹو فلاسا ٹیک ہے تو یہاں پر یہ فراغ کی زائیگوٹ ہے زائیگوٹ فسٹ اور زائیگوٹ سیکنڈ ٹیک ہے اب فراغ کی زائیگوٹ کا سٹکتر سب سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ نیو جیسے ٹیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ سیٹو پلازم ہے اور سیٹو پلازم میں اس طرح کے کریسنٹ شیپ ایریا ہوتی ہے ٹیک ہے یہاں پر یہ کریسنٹ شیپ ایریا ہوتی ہے جو کہ گریہ کلر میں ہوتی ہے اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں گریہ کریسنٹ ایریا اب یہ جو گریہ کریسنٹ ایریا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس طرح نوٹ کر لے گی اس میں ڈیپرنٹ ٹائپس کے مینورنز اور اس طرح کی ڈیپرنٹ ٹائپس کے ویٹامینز اس کی اکمولیشن ہوئی ہے اور یہ گرے کریشنٹ ایریا بناتے ہیں تو یہاں پر گرے کریشنٹ ایریا کی کمپوزیشن میں ڈیپرنٹ کائرز آپ مینورنز اور ویٹامینز آتی ہیں آپ ایکسپریمنٹ کس طرح پر فارم کیا جب زائیورڈ بناتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو فاسٹ زائیورڈ ہے اس میں نارمل کلیویچ ہو گئی اور اس طرح کے دو سل بن جاتے ہیں اب یہ جو سل ہے جس کی اگر آپ الگ سے ڈیوالکمنٹ کرویں تو دیڈ فارم نیو باڈی تو یہ نیو باڈی بناتی ہے اور اسی طرح یہ بھی جو ہے یہ نیو باڈی بناتی ہے اگر اس کے الگ الگ ڈیوالکمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو نیشنل پینامینا ہے کہ نیشنل ریویچ کا پروسس جو ہے وہ زائیورڈ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اور دونوں سل میں جو ہے وہ گرے کریشنٹ ایریا آ جاتا ہے اگر آپ اس دونوں سل کو الہدہ الہدہ گروہ کرتے ہیں تو دونوں سل جو ہے وہ نیو باڈی میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ جو دوسرا زائیورڈ تھا فراک کا اس کو ایکسپریمنٹلی سپرینٹ کیا گیا تھا ایک سمال لگیچر کے ذریعے ایک سمال ترنس کے ذریعے لگیچر یہاں پر باریک ہیر لیا گیا تھا اور اسی کی تروج ہے نا اس زائیورڈ کو اس طرح ڈیوائڈ کیا کہ ایک میں گرے کریشنٹ ایریا نہ آئی تو یہاں پر نو گرے کریشنٹ ایریا اس میں گرے کریشنٹ ایریا نہیں ہے اور یہاں پر یہ گرے کریشنٹ ایریا پریزنٹ ہے ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ڈیویجن ہے یہ ایکسپریمنٹری کی گئی تھی اور اس میں ایکسپریمنٹری یہ سل جو ہے دے آر ویڈاوڈ گریک ریسنٹ ایریا اور یہ جو سل ہے اس میں گریک ریسنٹ ایریا آ جائے ٹوٹل گریک ریسنٹ ایریا جو ہے یہاں پر وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب نیکس کیا ہو گیا ہے اب جب فردر اس کی ڈیورپمنٹ کی گئی تو دے فارم نون باڈی اس نے کوئی بھی باڈی نہیں بنائی جبکہ دے فارم نون باڈی تو اس کی ڈیورپمنٹ نون باڈی کیوں ہو گئی اور یہاں پر اس نے کوئی نون باڈی نہیں بنائی تو اس ایکسپریمنٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر یہ جو سل ہے اس میں گریک ریسنٹ ایریا پریزنٹ ہے سو دے فردر پرفارم ڈیورپمنٹ پروسس تو یہ فردر ڈیورپمنٹ پروسس یہ پرفارم کرے گا اور یہاں پر جو ہے اس میں گریگ ریسٹ ایریا نہیں ہے تو یہ ڈیولپمنٹ پروسس پر فارم نہیں کر سکتا تو سمپل یہاں پر جو ہے سائٹو پلاسم جو ہے دے ہو امین رول ان دے پروسس آب ڈیولپمنٹ یہاں پر یہ سائٹو پلاسم شو کرتا ہے دیٹ سائٹو پلاسم جو ہے وہ انوال ہے ان دے پروسس آب ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے اچھا پھر نیکسٹ اس میں جب فردر جو ہے اس کی سٹڈی کی گئی تو یہاں پر یہ بات ایکسپریمنٹ کے لئے پروف ہو گئی کہ یہ جو گریگ ریسٹ ایریا ہے گریگ ریسٹ ایریا ٹھیک ہے یہ جو گریگ ریسٹ ایریا ہے مارپو جنیٹک ڈیٹرمنٹ یہ مارپو جنیٹک ڈیٹرمنٹ یہ مارپو جنیٹک ڈیٹرمنٹ یہ یہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ مارپو جنیٹک ڈیٹرمنٹ یہاں پر اگر آپ اس کی ٹرمز کو دیکھ لیں تو مارفالوجی سے نکلا ہے فارم شیپ کو کہتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کی کیمیکلز ہے جو کہ آرگینیزم کے مارفالوجی میں اس کی شیپ بنانے میں اس کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے تو سمپلی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹوپلازم ہے اس میں مارفو جنیٹک ڈیٹرمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہی مارفو جنیٹک ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پرفار کرتے ہیں جین آن اور آب میکنیزم یہ جین آب اور آن میکنیزم کا جو بینامینا ہے they are basically performed by these مارفو جنیٹک ڈیٹرمنٹ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس میں تو سارے جین پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن جس جین کی جہاں ضرورت ہوتی ہے جو وہ بناتا ہے جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے سیٹوپلازم اسی جین کو اس سائٹ پر اس جگہ پر آن کرتا ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی تو سیٹوپلازم اس سائٹ پر اس سلوے اس جین کو آف کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہ وہ بات نیوکلیس اور سرکلازم وہ باتیں ہیں بات کرتا ہے جو وہ بات آن کرتا ہے اور یہ بات کرتا ہےuk کیا شکریب